اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ہم نوول پڑھ رہتے ہیں حیام آئیے بڑھتے ہیں نوول کی طرف ہیر بھی گو وہ تینوں اس وقت حویلے کے اوپری سیریوں پر بیٹھی تھی ساتھ ساتھ پاس رکھے موپھلے کے دانے چنتی کھا رہی تھی یہ بھائی کب تک آئیں گے سوال مناہل نے کیا تھا آنے والے ہوں گے جواب منال کی طرف سے آیا اممہ کتنی خوش ہے نا وہ حویلی جو عشاء ہوتے ہی اندھیرے میں ڈھوک جاتی ہے آج رات کے روشنی میں جک مگا رہی ہے کرنے موپھلے کا دانہ موں میں ڈالتے ہوئے کہا ہاں خوش تو بہت ہے قسم سیاپی مجھے بہت شوق تھا آرس بھائی سے ملنے کا آج ملاقات تو ہو ہی جائے گی مناہل کے چہرے پر ایک دم خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے تمہیں کس نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں اور تھمکر ہو بھی بھی اس حویلی کی عورتیں مردوں کے سامنے نہیں جایا کرتی چاہے سے کوئی بھی رشتہ نکلتا ہو مناہل نے ایک لمحے میں ہی اس کی خوشی کو غارت کر دیا جی آپی جوابن وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اب ان تینوں میں سے کوئی کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی گاڑی کا ہارن حویل کے بیرونی دبار روزے پر سنائی دیا صاف اشارہ تھا کہ گاڑی حویلی کے ذرہت پار کر چکی تھی وہ تینوں بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی آخر کو انہیں ایک کام عالم تھا کیونکہ وہاں بسنے کے لئے آیا ہے جس سے وہاں کے دور دبار ہلا کر رکھ دینی تھی جو ہی گاڑی نے ہویلی کا بیرونی دروازہ پار کر کے اندر کا رکھ کیا وہاں کی دنیا ہی الگ تھی حیام نے بند کھڑکی کے شیشے میں سے حویلی کی کو گہری نظروں سے دیکھا ان کی آنکھوں میں مرعوبیت سمائی لیکن گاڑی حویلی کے دروازے سے دور جا رہی تھی چند سیکنڈز بعد ہی سواری حویلی کے پچھلے دروازے پر جا رکھی حیام کو یہ سب عجیب لگا لیکن اسے بھلا کیا جو مرسی کر رہی ہے حویلی والے اور اس میں بسنے والے لوگ وہ گاڑی سے اتر کر کھڑکی کھڑی ہوئی اور گھنگا اٹھ گٹھ کا منظر دیکھا کیا ایسی ہوتی ہے حویلیہ لمحہ بھر کو یہ سوچ اس کے ذہن پر سوار ہوئی لیکن جھلی اس کی تمام سوچے اپنا سمان باندھ کر چل نکلی چلیں بیٹا مصطفی صاحب نے اس کے کاندھوں پر باہیں پھلاتے ہوئے کہا سیاہ لبادہ اڑے ہمرنگ دبتہ پھیلائے جو ہمیشہ کی طرح نام کا ہی سر پر ڈھک رہا تھا کالے گھنے بال کھلے ہوئے تھے بالوں کو کچھ لٹیں چہرے کا تواف کر رہی تھی تو اس حویلیہ میں کہیں سے بھی حویلی میں بسنے والی سید زادیوں کے معاقف تو نہ تھی ہاں یقین ان وہ شہر کی سید زادی معلوم ہوتی تھی کیا سچ میں یہ گاؤں شہر اور بستیاں ہماری تحسی کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہیں یہ یہ سب فطور ہمارے اندر موجود ہوتا ہے جی شامی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھلا جو کہ سیدھا براندے میں کھلتا تھا حویلی میں داخل ہوتے ہی امہ بیگم ہاں انتظار میں کھڑی ہوئی تھی ان کی نظرے تو بس اپنے بھانچے کو پہچانتی تھی مصطفی صاحب انہیں دیکھ مسکرائے اور سیدھا چلتے ہوئے امہ کے ساتھ لپٹ کے امہ بیگم کی آنسوں سے آنکھوں سے آنسون بہن نکلے سلام خالا امہ اتنے عرصے بعد تو انہیں اپنی ماں کی پرچھائی دیکھی تھی کیوں اتنی دیر کر دیتا انہیں اپنی ماں کو تکنے میں وہ ہو بہو ان کی ماں جیسے ہی تھی فالیکم اسلام چھپ کر جا مجھے اپنی ماں جائی کی خوشبو تو اپنے وسائلے نے دے آواز رندھی ہوئی تھی ان سب میل جول میں بازل اور حیم خموش کھڑے تھے جبکہ شامیر مسکرارہا تھا سلام امہ اب مجھ سے بھی مل لیں یہاں واپس چلا جاؤں میں شامیر نے امہ کی توجہ خود پر دلائی فالیکم اسلام تو تو میرا لال ہے سب سے پیارا دیکھ تیری رات تک تھی پہلے سے بھی بوڑی ہو گئی ہوں آہ میرے پاس وہ مصطفہ صاحب سے الگ ہوتی شامیر کے ساتھ لپڑ گئی گنتی کے کچھ رشتے ہی تو تھے جو ان کو خود سے بھی پیارے تھے خالہ ماں بھی بیٹی سے ملے مصطفہ صاحب کے کہنے پر امہ بیگم نے شامیر سے الگ ہوتے سر سے پاؤں تک حیام کو دیکھا ایک لمحہ ان کی آنکھوں میں ناگواری دوبری تھی جو کہ بہت جلد شپا لی گئی تھی شاید کہ اس کا گمان مہا موجود کسی فرد کو نہ ہوا تھا لیکن شامیر ہاں شامیر وہ تو ان کو ان سے بہتر جانتا تھا وہ محسوس کر گیا تھا السلام علیکم حیام نے آگے بڑھ کر خالہ ماں کے سامنے اپنا سر جھکایا جو کہ بس گہری نظروں سے اس کو تکنی میں مصروف تھی امہ وہ آپ کی دعاوں کی منتظر ہے شامیر نے ان کی کوہنی جنائی تو وہ خوش میں آئی اور مجبوراں حیام کے سر پر ہاتھ رکھتی دعائیں دینے لگی چیتی رہو ان کا سرد لہجہ اب کی بار حیام نے بھی محسوس کیا اتنی تو لہجوں کی پہچان اسے اب تک ہو چکی تھی سلام خالہ ماں بازر نے مسکرا کر اپنا سر ان کے آگے چکایا تو ان کے لبوں پر پہلی سی مسکراحت لوٹائی جو نامحسوس انداز میں حیام کو دیکھ کر یہ تو بالکل میرے حسن کا پرتو ہے ایک مرتبہ پھر آنکھوں میں نمی کھلنے لگی بازر کے چہرے کو تھامے وہ اس کے نقوش ذہن نشین کر رہی تھی جوابت وہ صرف مسکرایا چلیں بس کر دیکھ خالہ ماں میرا آپ سے زیادہ کہہرا تعلق ہے یہ دونوں کے لیے اب سب کو بھول جائیں دونوں مسکرانے لگے ہاں یہ وقار بھائی اور عمران بھائی کدھر ہے وہ تو حویلی سے گیا تھا ساتھی یہاں کی اصولوں سے بھی گیا ہے وہ مردان خانے میں تیرے انتظار کر رہے ہیں یہاں رات کے تک نہ آئیں گے حویلی کی عورتوں کا گزرنا رہتا ہے یہاں دن دہارے سے لے کر رات کے اس پہر تک امہ بیگم انہیں آگاہ کرتی تانہ دینا نہ بھولی چلے میں مل لیتا ہوں رک جا سب سے مل کر جا امہ بیگم انہیں ساتھ دیا اپنے مقصود جھولے پر آبیٹھی نجانے آج کیا نہ آیا تھا جو حویلی کی عورتوں کا پردہ انہیں بھول گیا تھا اتنے میں سر موڑھاں پہ خالدہ بیگم نفیسہ بیگم کے ہمرا براندے میں آئیں انہیں دیکھ کر سب ایک مٹ پا پھر کھڑے ہوئے سوائے امہ بیگم کے سلام دعا خال حوال پوچھنے کے بعد خالدہ بیگم نے حیام کے سر پر ہاتھ رکھا جو عجیب انداز میں ان کے سرابوں کا جائزہ لے رہی تھی یقینا یہ حیام ہوگی جی بھابی میری بیٹی ہے یہ مستبا صاحب اسکرہ رہے تھے ان سے بھی لے میرے حسن بھائی کا چھوٹا بیٹا بازل بازل نے نتیجن دونوں خواتینوں کے آگے سر چکایا نفیسہ بیگم اسے دعائیں دیتی ہوئی بولی یقینا بازل ہی آئے آرس میاں کو کون نہیں جانتا اور وہ تو یہاں آنے سے رہے وہ بس اسی لمحے حیام کو معلوم ہو گیا تھا اس حویلی میں آنے کا فیصلہ خلط تھا ایک پردبہ پھر اس کے باب نے خلط فیصلہ کر ڈالا تھا وہ جس شخص سے بھاگتی یہاں تک آئی تھی وہ تو اس حویلی میں رہنے والوں کے ہرد فرد کے دل و دماغ میں نقشتا ہمیشہ سے بھابی بچے کو تو بلائیں مصطفیٰ صاحب نے استفار کیا جا شامی بازل کو لے جا مردان خانے سے یہ آتا ہے ملکر سب سے ایک دم اجیم بے سکونی پھیلی تھی محول میں بازل الیک شش و پنج میں مرتلا ہوا نہیں اماں بھلا دے لڑکیوں کو بازل بھی مججہ سہی ہے گھر کا فرد ہے اماں بیگم نے اسے گھولیوں سے نمازا لیکن انکار نہ کیا اس کی کہیں کب ٹالا کرتی تھی وہ البتہ بازل ان سب معاملے میں بے چینسا ہو گیا تھا اپنی آمد کا سن کر سب لڑکیں ڈھکے پردوں کی اوٹ سے نکل کر منظر پر آئیں سب نے خود کو لمبی پاؤں تک آتی چادروں میں چھپایا ہوا تھا مشکل سے ہی ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے یا شاید وہ بھی نہیں انہیں دیکھ بازل نے اپنے سب مزید جھکایا لو اس سے بھی زیادہ کیا پردہ کرنا تھا حد ہے خالا اماں کی بھی محیز یہ سوچ ہی سکا تھا ماشاءاللہ کتنی چلدی گزر گیا ہے نا خالا اماں سب بچے جوان ہو گئے ہیں اور ہم بوڑے خالا اماں کو دیکھتے مصطفی صاحب نے اداسی کا اظہار کیا ہاں تک تو گزر گیا ہے میاں تمہیں وقت سے بھی آہستہ چلے ہو بس چلیں چچا جان آئیں آپ کو مردان خانے میں لے چلو شاید منظر سے ہٹ جانا چاہتا تھا ہاں چلو جو ہی مصطفی صاحب اور بازل کھڑے ہوئے ہاں ہم نے فوراں سے بیشتر اپنے باپ کی بازل سختی سے جگڑی آنکھوں میں اکیلے رہ جانے کا خوف لہ رہایا بابا وہ بس اتنا ہی بول سکی ارے بیٹا جاؤ بی بی آ جائے گا تمہارا باپ واپس اماں بیگم نے اسے دیکھ شاید پھر سے کوئی تنس کیا تھا یا صرف اسے ہی ایسا لگا تھا گھریہ میں آ رہا ہوں حیام کا ماتھا چومتے وہ چلے گئے حیام نے چہرہ اٹھا کر سب کو دیکھا سب مردوں کو جاتے ہی عورتوں نے اپنے چہرے اڑی ہوئی چادروں سے باہر نکالے جاب نہ آئی پانی لے کر آؤ اپنی واجی کے لیے اور کسی سے کہنا مردان خانے تک بھی پانی لے جائے خالدہ بیگم کہتی ہوئے حیام کے ساتھ بیٹھ گئیں جھے امی گھر میں سب کیسے ہیں بیٹا جھے ٹھیک اس نے انجان نظروں سے ہی نہیں دیکھا میں خالدہ ہوں شامیر کی امی اور تائی امی شاید وہ ان کے ان گئے سوالوں کو سمجھ گئی تھی اور یہ نفیصہ ہے تمہاری چھوٹی تائی چلو رڑی کی اپنا تارف کرواؤ میں کرن ہوں کرنہ کہتے ہی اس کے جانب اپنا ہاتھ بڑھایا جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھام لیا گیا اور یہ میری جڑوا بہن منال حیام نے چاہرے اٹھاتے ہیں منال کو دیکھا جو کہ خموش نظر سے اسے تک کی جا رہی تھی اور میں مناحل ہوں شامیر بھائی کی بہن مناحل نے مسکراتے ہوئے پانی سے بھرا گلاس اس کے سامنے کیا جو کہ اس نے مسکرا کر تھام لیا اور مناحل کا گال کھینچا بہت شکریہ پیاری لڑکی بہت سب مسکراتے سوائے امہ بیگم اور منال کے چلو تم تھک گئی ہوگی آجو تو میں تمہارا کمرہ دکھا دوں یہ کرن نے کہا تھا اس کے ہاتھ میں موجود گلاس خالدہ بیگم نے تھام لیا وہ بابا وہ آئیں گے تو اپنے کمرے میں چلے جائیں گے خالدہ بیگم نے ایک مرد پہ پھر اس کی پریشانی خاتم کرنا چاہی میں بابا کے کمرے میں ہی رہوں گی بی بی اس حویلی میں لڑکے اپنے باب بھائیوں کے کمرے میں نہیں رہا کرتی اممہ بیگم نے تنس کا ایک اور تیر چلایا لیکن میں رہوں گی جوابن ہیام نے بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سارے حساب برابر کیے چل لبوں کے لئے خموشی کا راج ہوا پہلے کبھی تو کسی نے یہ اممہ بیگم کو جواب نہ دیا تھا اچھا رہ لینا آ جاؤ اممہ کچھ دنوں کی مہمان ہے کیا فرق پڑتا ہے شہر سے آئی ہے وہاں کے اس حویلی سے سرحالک ہیں نفیسہ بیگم نے محول میں جب برپ کو پتھ رایا آو تمہیں چھوڑ دیتی ہوں امی ہم لی جاتے ہیں کرن نے اسے چلنے کا اشارہ کیا وہ کرن کے ساتھ چلی گئی تھی منحل بھی ساتھ ہو لی لیکن منال وہ اب تک اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی منال تم بھی چلی جاؤ بچے خالدہ بیگم نے اسے جانے کا کہا جی وہ کہتی ہوئی چل دی براندے سے نکلتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف سے انسار اٹھایا اس کے قدموں کے رفتار بڑھ گئی وہ بھاگتے ہوئے سیڑییں پھلانگنے لگی وہاں حیام ایک مطلب پھر اسے دیکھی حیام نے بھی شاید اسے دیکھا تھا چہرہ مور کر اپنے کمرے کی طرف بھاگتی چلی گئی کمرے میں پہنچ کا دروازہ بند کیا خود کے کے لپٹی چادر زمین با سو چکی تھی وہ دروازے کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی وہ یہاں کیوں آئی ہے بس ایک یہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا ایک کمرے کا دروازہ کھولتی کرن اسے اندر لے آئی یہ رہاں چجا جان کا کمرہ کمرے میں جا بجا اس کے بابا کی تصویریں لگی تھی وہ یقین انہی کا کمرہ تھا ہاں اس کے بابا کا ہی تھا وہاں اس کے بابا کی خوشبو بچی تھی یا شاید اسے ہی ایسا محسوس ہوا تھا تم آرام کرلو فریش ہو جو میں کھانا لاتی ہوں چچا جان لوگ تو مردان خانے میں کھا لیں گے کرن کہہ کر پلٹی لیکن حیام نے رکھ لیا نہیں رہنے تو مجھے بھوک نہیں ہے پہتر چلتی ہوں آجم ناہر آرام کرنے دو انہیں آتی ہوں آپ چاہیں نالے کرن کو جواب دیا جسے سن کر وہ چلی گئی کیا میں کچھ لیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں آنکھوں میں اشتیاک لی وہ حیام سے اجازت مانگنے لگی ہاں بیٹھ جاؤ حیام میں اسے اجازت دی وہ بیٹھ کے لیے بتا حیام کھڑی رہی آپ کی ممی تھی نا انہی کے ساتھ نا جو آئے ہیں وہ شوک شوک میں وہ سب کچھ جانا چاہتی جن سوالوں سے حیام بچ جانا چاہتی تھی ہم لگتا تو یہ ہی ہے یہ شاید آنکھوں کا دھوکہ ہے دھیمی لہجے میں وہ جواب دے رہی تھی آپ نالاپی کی طرح ہیں وہ کیسے حیام میں چہرہ مور کر اسے دیکھا وہ بھی بالکل آپی کی طرح مشکل مشکل باتیں کرتی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی حیام کو وہ لڑکی یاد آگئی جو کچھ دیر پہلے عجیب نظر سے اس کا جائزہ لے رہی تھی تمہارے مشکل میں آسان کر دی تھی ہوں ہاں بھئی ہے جس سے میری مانگنی ہوئی تھی منحل مسکرا کر اپنے اگلے سوال پر آگئی آرس بھئی نہیں ہے مجھے بہت شوک تھا ان سے ملنے کا میں تو سمجھی تھی وہ آئیں گے آپ کے ساتھ لیکن یہ تو کوئی اور ہی آگئے ارے کیا نام ہے ان کا بھازل بھائی ہے نا یہی ہے نا وہ خود سے سوال کرتی خود ہی جواب دیتی حیام کو سکون ایک بڑھ با پھر تباہ کر گئی حیام نے بیوہسی سے آنکھیں مون دی چلی جاؤ یہاں سے تم مجھے حرام کرنا ہے لہجہ کاٹ دار تھا جس سے سامنے بیٹھی منحل نے بھی محسوس کیا وہ ان لہجوں کی عادی نہ تھی کوئی اسے اس لہجے میں بات تک نہ کرتا تھا آنسو آنکھوں میں آگئے جن کی پرواہ حیام کرکو تو ہرگز نہ تھی چھ بہتر روندی ہوئی آواز میں کہتی وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی چلی گئی جس کے بعد حیام دبٹا اتارے بیٹ پر سیدھی لیٹ گئی یہاں مجھے سب لوگ صرف حیام سے اس ایک شخص کا ذکر چاہتے تھے اور حیام اسی ایک شخص سے جان بکشی اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں روزک موت نئے طرز کی اجاد کرے وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی جبکہ دروازہ کھول کر اندر داکل ہوئی اسے دیکھ پوچھ بیٹھی کیا ہوا ہے منال وہ لڑکی رکھ کر اس نے کرن سے کچھ کہنا چاہا حیام نام ہے اس کا ہاں بھئی وہ کیوں آئی ہے کرن کو شاید ایسے غیر متوقع سوال کا اندازہ نہ تھا تو حیران ہوئی کیا مطلب کیوں آئی ہے یہ حویلی اس کی بھی ہے چججان کی بیٹی ہے وہ نہیں تم نہیں سمجھوگی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں پکھرے ہوئے ہولیے میں وہ بیٹھ کے کنارے پر جا بیٹھی کرن تم نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں ہاں دیکھی ہیں بلکل نارمل ہے کرن کرن کو وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں لگی تھی نہیں تم نے اس کی آنکھوں میں جھانگا ہی نہیں ورنہ تمہیں دیکھ جاتا جو میں نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے تم نے میں نے میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے وقفے وقفے سے کہتی وہ بے بنیاد بیاتے بولی جا رہی تھی پاگل ہو گئی ہو تو کرن نے سوال کیا نہیں میں نے سچ میں وہ بولنا چاہتی تھی مگر کرن نے روک دیا تمہیں آرام کی ضرورت ہے منال سو جو رات بہت ہو گئی ہے تم نے دیکھا نہیں اس نے تمہاری ماں کے سامنے جواب دینے کی غلطی بھی کی ہے کرن جو پاپیس جا رہی تھی ٹھہر گئی اب سوچو کہ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں وہ چل کر اس کے پاس آئی وہ بغاوت چاہتی ہے میں نے اس کے آتے بغاوت کی بھو سونگ لی ہے وہ ایک تو دن میں کیا کر لے گی کچھ بھی نہیں کرن نے جواب دیا بغاوت کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے اس کے بعد کرن مختلف سوچوں میں گھری کمرے سے نکل گئی جبکہ وہ وہیں گھڑے حیام بخاری کی آنکھوں میں تفن قصہ کہانیوں کی تلاشی لینا چاہتی تھی پھر یہ حوالی سوچ چکی تھی آج پھر چاند کی روشنی میں ایک وجود سارتہ پاؤں چادر میں سموئے چلتا اس کی ایک کھڑکی کے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح وہیں زمین پر ڈھائ گیا تم پھر آگئی ہو کتنی مرد بکا ہے کہ مت آیا کرو کوئی دیکھ لے گا کھڑکی کے دوسری طرف بیٹھے لڑکی نے ہمیشہ کی طرح کہی بات در آئی مجھے میرا جواب دے لیں گے تو چلی جاؤں گی وہ شرطیہ کے جواب میرا مند چاہا ہو وہ بھی بازید تھی تمہارا بچہ تم تک جلد آ جائے گا میرے آدمیوں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے سچ سچ کہہ رہے ہیں آپ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے آج پھر ایک ماں اپنی اولاد کے لیے رو رہی تھی بالکل سچ کہہ رہا ہوں کچھ دن اور بس پھر لے آوں گا اسے میں اب کی بار اس نے وعدہ نہیں لیا تھا اب شاید ضرورت ہی نہ رہی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی سکون کی نیند سونے نہیں نہیں اسے نیند کہاں نہیں تھی اب اس کے منزل قریب تھی اس حویلی کے لوگ چاہتے یا نہ چاہتے اس کا بچہ اس حویلی میں آ کر رہی آئے گا اب اسے بغاوت نہیں کرنی تھی حویلی میں بغاوت کرنے اور بہت لوگ جو آ چکے تھے اسے تو بس اتنا بچہ چاہیے تھا اسے گئے ہوئے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے رات کا جانے کون سا پہر تھا وہ زمین پر بیٹھ سے ٹیک لگائے بیٹھی دور کسی نکتے کو تکنے میں مصروف تھا سامنے رکھی میز کھلی ہوئی تھی وہی جس میں اس کے راز دفن تھے ہاتھ میں حیام کے بچپن کی تصویر تھی جس میں وہ مسکرا رہی تھی اب کے حیام نہ لگ رہی تھی ایک مدبہ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں مجود اس تصویر کو دیکھا نیلے رنگ کا باربی گان پہنے بال کھلے جو کہ اس وقت کاندھو تک آتے تھے اسے ہمیشہ ہی شاید بال کھول کر رکھنے کی عادت تھی دھر پر تات سجائے مسکرا رہی تھی وہ اس کی نوہی سال گیرہ تھی آرس کو یاد آیا اسے ہمیشہ سے شوک ہوا کرتا تھا پرنسس بننے کا اور تصویر میں پہنا وہ باربی گان وہ بھی تو آرس کی ہی پسند کا تھا آرس حسن سوچتا ماضی میں کھو گیا نو سال کی حیام اپنے کمرے میں رو رہی تھی وجہ یہ تھی کہ اسے کلابی رنگ کا باربی گان چاہیے تھا جو کہ ملی نہیں رہا تھا اسے تو بس اپنی سالگیرہ منانی تھی تو اپنی پسند کا رنگ پہن کر آرس جس کے عمر پندہ سال تھی دروازہ کھولے اندر داخل ہوا کدھر ہے ہایام میرچان کدھر ہو شاید وہ آرس کو پہلی نظر میں ہی نہ دیکھی تھی چہرہ گھما کر دیکھا تو بیٹھ کے دوسری سائٹ وہ زمین پر بیٹھی اب چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اسے چھپتا دیکھ کر آرس مسکر آیا ارے میری ڈول میری ڈول تو مجھے ملی نہیں رہی اب کیا کروں میں اس کی ڈول کہنے پر ہایام نے موک کے زابیے بگاڑ کر اس کی نکل اتاری اوفو اب مجھے نئی ڈول دھوننا پڑے گی وہ افسوس سے کہتا ہے وہیں زمین پر بیٹھ گیا اس کی پوشت ہایام کی جانب تھی ہایام نے احساسے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ یہی سمجھتی تھی جبکہ سامنے آئینے میں اس کو یوں باہر نکلتا دیکھ کر آرس کو ہسی آئے ایک کام کرتا ہوں کہ میں مشل کو ہی اپنی ڈول بنا لیتا ہوں آرس نے کہتے ہی چھوٹ موٹ کا اٹھنے کا ناٹک کیا جو کہ کارامت بھی ثابت ہوا ہایام فورے نکل کر باہی رہے نو اس لئے یوں کہنے پر آرس نے حیران ہونے کے پر پور کوشش کی ارے میری ڈول تو یہی تھی مجھے دیکھئی ہی نہیں ارے آرس بھائی میں آپ کی ڈول نہیں ہوں ان کے صاحب یہ ایک منطقہ پھر بگاڑے اچھا تو پھر کیا ہو وہ واپس بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا میں آپ کی جان ہوں ڈول تو میں اپنے بابا کی ہوں نا اور جان لفظ پر تو وہ آرزہ ست قربان جاتا تھا وہ سچ میں اس کی جان تھی چلو ٹھیک ہے آج سے تم میری جان ہو پھر میری جان میری ایک بات مانے کی فو کیا ساتھ اس بات میں سر ہیلایا مجھے نا یہ گلابی رنگ کا بالکل پسند نہیں نیلہ رنگ پسند ہے مجھے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سالگیرہ پر نیلے رنگ کی بار بھی بنو میری اس کا چہرہ دل میں اتارتے فو سے راضی کر رہا تھا اوفو یہ آپ کو نیلہ رنگ کیوں پسند ہے مجھے نہیں پسند وہ موپلہ اپنے ہر الفاظ کو لمبا کھینچتے ہوئے بولے تھی کیا انداز تھے لیکن پھر بھی ساتھ ہی بول پڑی آپ کو جو پسند ہے آپ کی جان وہی پہنے گی وہ مسکرا کر کہتی اس کے بازوں سے چپ گئی اور بھی نہ جانے وہ کیا کیا بولے جارہی تھی لیکن آرزہ سن واپس حال میں لوٹ چکا تھا لپو پر مسکرا ہرتی لیکن آنکھوں میں آنسو وہ جس کو افسودہ نہیں دیکھ سکتا تھا آج کیسے وہ اس سے نراز ہو کر دور جا بیٹھی تھی کیا معلوم وہ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں کرتن گھما کر باہر آسمان پر موجود چاند کو دیکھا تو کچھ یادہ کر کے ذہن میں جھماکا ہوا فوراں موبائل اٹھا کر شاہمیر کو کال کی کافی دیر بعد کال اٹھا لی گئی کہا تھا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا تمیرا یاد سو رہا تھا میں کیا ہو گیا ہے رات دیکھ کتنی ہو گئی ہے شاہمیر کے آواز اس کی نیند کی چکلی کھا رہی تھی تو نیند کو دفع کر یہ بتا وہ ٹھیک ہے نا آرز میں آرز کے آواز میں بھکراری تھی ہاں ٹھیک ہے وہ بس یہ پوچھنے کیلئے کال کیا تھا شاہمیر کھونے کے بل بیٹ پر لیٹا ہوا تھا نہیں یہ پوچھنا تھا کہ اس کے کمرے میں کھڑکی موجود ہے اس کا سوال سنتے ہی شاہمیر تیزی سے اٹھ پیٹھا آرز یاد تو پاگل تو نہیں ہے یہ پوچھنے کے لیے تو نے مجھے اٹھایا ہے کہ اس کے کمرے میں کھڑکی ہے کی نہیں کیوں تو نے وہاں سے کود کر جان دی رہی ہے شاہمیر کو اپنی نیند میں خلل برا لگا تھا یہ غصہ اپنا سنبھال کا رکھ میں طرح موہ توڑ دوں گا جو پوچھا ہے وہ بتا شاہمیر آرز کے باز میں تنبیہ دی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ٹھہری ہے رات مردان خانے سے آتے ہی دیر ہو گئی تھی صبح معلوم کروں کہ بتاؤں گا نہیں تو ایک کام کر ابھی اٹھ اور جا کر دیکھ حکم سنایا گیا تو پاگل ہے کہ آرز شاہمیر کو کوفت ہوئی میں کہہ رہا ہوں نہ جا کر دیکھ اگر اس کے کمرے میں کھڑکی نہیں ہوئی تو کمرہ بدل با دے اس رات میں چاند کو تکنے کی عادت ہے نہ نظر آیا چاند تو ساری رات چاکتی رہے گی آرز کا کہنا تھے کہ شاہمیر نے تھنڈیاں بری اور کمرے کی کھڑکی سے نظر آتے چاند کو محناندی نظروں سے دیکھا اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ کہتا ہوا فون بند کر گیا بیٹھے بیٹھے ایک مرد پر پھر چاند کو دیکھا لانت ہے یہ محبت پر ہاتھ ہو گئی ہے بھئی اتنی چھچوڑی حرک دیں اب اس وقت لڑکیوں کے کمرے میں جھانکتا اچھا لگوں گا کیا اسی وجہ سے محبت محبت کے چکر میں نہیں پڑتا میں چاند میا چاند کو تکتے وہ اس سے بات کر رہا تھا نظروں کے سامنے ایک پری چہرہ ابرہ جو کہ جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنی جلگ دیکھائے غائب ہو چکا تھا یہ محبت کہتے ساتھ ہی واپس سونے کیلئے لیٹ گیا حال بتا اس مرد با اپنا موبائل آف کرنا نہ بھولا تھا جبکہ دوسرے منظر میں حیام سچ مشلہ سو سکی تھی اس کے کمرے میں کہیں کوئی کھڑکی موجود نہ تھی جہاں وہ چاند کو دیکھ سکتی اگر یہ بات آرز حسن جان لیتا تو شامیر کو اپنے ہاتھوں سے ہی مار دیتا وہ اپنے کمرے میں موجود سوفے پہ بیٹھی سوچ میں گم تھی اور اس کی سوچ کے تمام سیرے حیام سے جامل دیتے اس کے جانے کے بعد مشل نے اسے سب باتوں سے حقہ کر دیا تھا کتنا کچھ چھپایا تھا اس سے حیام مجبور ضرور تھی لیکن وہ بتا تو سکتی تھی کوئی شارہ تو دیا ہوتا کاش کہ حیام نے اس سے دوسی نبائی ہوتی اگر وہ دوسی نہیں نبائی سکتی تھی تو پڑی کا بھڑایا ہوا ہاتھ تھی تھاما ہی کیوں تھا توس ایسے تو نہیں ہوتے جو کہ آپ کو جانتے مجھے اندھی کھائی میں دکھا دے دیں چاہے وہ کتنی ہی دلی لے دیں اس سے تیہ کر لیا تھا کہ وہ حیام کو معاف نہیں کرے گی مشل ٹھیک کہتی تھی اس نے پڑی کو جھوٹی یقین کی ڈوریں تھمائی تھی ٹھیک ہے وہ آرس کو پسند نہیں کرتی تھی اس رشتے سے خوش بھی نہ تھی لیکن سچائی جاننے کا اسے حق تھا بھلا خوشکمانیوں پر بھی کبھی کسی کا بس ہوتا ہے خوشکمانیوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی چھپ کر کے اپنے آپ کے دامن سے آلے پڑتی ہیں کوئی جو بھی کہے کہ اس کے لیے معاف کرنا سان تھا اس کا دل کونسا آرس کے نام کی تسبیح پڑتا تھا وہ کہہ سکتے تھے جس پر گھرزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ باعزت اور ریجیکشن پر آ جائے تو دل دل کہاں رہتا ہے لیکن وہ مجبور بھی تھی ہزار فیستے کر لینے کے بعد اس کا دل فہی نرم تھا رہ رہ کر حیام کی کئی باتیں ذہن کے پردے پر رکس کرتی تھی ان سے ہمدردی تمہیں بہت مہنگی پڑ گئی ہے حیام کے کہہ الواز کانے ہی گونچنے لگیں ہو سکے تم جب معاف کر دینا ایک منت پر پھر پرینے آنکھیں بند کر کے ان لفظوں حیام کی آواز سے جان چھوڑانی چاہیے اگر تم جان لو تو میں آنکھ اٹھا کرنے بھی نہیں دیکھ سکوں گی لیکن وہ آواز جاہی نہیں رہی تھی آنکھ کے بار کانوں پر ہتھیلیں جمعانے کی کوشش کی تھی اس سے نفرت مت کرنا پریشے ہر کوشش بیکار گئی تھی اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی حیام تم میں کچھ ایسا جادو ہے جو مجھے تم سے کبھی نفرت نہیں کرنے دے گا آنسو کو رکتی اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور اپنے انگلی میں مجود آرس کے نام کی انگوٹی ایک نظر دیکھ کر اتار دی حیام تم تو چلی گئی ہو اپنی ہمارت میرے پاس چھوڑ گئی ہو یہ تو لے جاتی اٹھ کر وہ انگوٹی ڈبیاں میں ڈال کر بند کر دی چانے اب وہ ڈبیاں کب کل نہیں تھی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب تک اس انگوٹی کو پھر سے روشنی کی لوہ نصیب ہوتی تب تک اس کی چمک وقت کی دھول کے نظر ہو چکی ہوتی سوچ کی پہلی کرن منظر پر چمکتے ہی حویلی کی سندگی معمول پر آگئی جہاں شہر کی دنیا ابھی تک سونے میں مشکول تھی وہیں گاؤں میں بسنے والے اپنے شاید آدھے کام نپٹا چکے تھے شاید رات کے کسی پہر حیام کی آنکھ لگ گئی تھی جو کہ کسی آواز پر ہی کھولی تھی آواز کے سن جاننا چاہی تو معلوم ہوا کہ آواز دروازے کی دوسری جانب سے متوقع ہو تھی سرور کوئی اسے جگانے آیا تھا تو سلمندی سے اٹھتی دبٹا اوڑا اور کھلے باروں کا جوڑا میں لپیٹا آجائیں دروازہ کھلا ہے یقیناً دروازہ کھلا ہی تھا اس کے بابا جو وہاں موجود نہ تھے سرور یہاں کی زندگی کی ڈھگر پر چل نکلے تھے ان کی اجازت دیتے ہی کرن اندر تاکھلو سلام میں آپ کو اٹھانے آئی تھی فالیکم سلام اٹھ گئی ہوں میں کہتے ساتھی ہاتھ مو دھوکنے کی گھر سے باطن کا رک گیا جبکہ کرن باہر اس کی منتظر کھڑی تھی میں چلے گئے ہیں جانے سے بہلے آپ کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئے تھے حیام نے ایک نظر اسے دیکھا بازل وہ کدھر ہے وہ باہر جانے کے لئے تیار تھی کپڑے البتہ اب بھی کلوہ لہی تھے وہ بھی شاید مردان کھانے میں ہی ہوں گے مجھ نہیں معلوم کہ نے اسے گہلی نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی جسے حیام نے بھی محسوس کر لیا کیا ہوا کچھ مسئلہ ہے کیا نہیں بھوکر کپڑے تبدیل کرنا چاہو تو میں انتظار کر لوں گی نہیں میں بعد میں کر لوں گی مجھے کچھ سروری بات کرنا ہے بازل سے تو کہتے ہوئے باہر کو نکل گئی کیران اس کے ساتھ ساتھی چل رہی تھی وہ اب بھی خود کو چادر میں چھپائے ہوئے تھی ہاں چہرہ واضح تھا اس کے براقص حیام کا دبٹہ گھلے میں ہی جھول رہا تھا سکھوڑیاں اترتے ہی حیام نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہاں جانا ہے آجو اس طرف کچن ہے پائے جانے بھی وہ اسی لئے چل دی وہاں داخل ہوئی تو چار پانچ ملازمہیں جو کہ اپنے کاموں میں مصروف تھے سب کام چھوڑ سر جھکائے کھڑی ہو بھئی سلام بی بی جی ہم آواز سلام کرتی چادر سے خود کو ڈھکے سب جواب کی منتظر تھی حیام کے لئے یہ سب نیا تھا یہ کون سی دنیا تھی جہاں وہ آگئی تھی وآلیکم اسلام آجو حیام یہاں اٹھو کرانے بابرچی کھانے کے بس میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کے سیٹ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیٹھ گی مشیرہ بھی ناشتہ دیں کرانے کے ایک مرتبہ کہنے پر ہی ایک ملازمہ جو کہ امار میں واقعی تمام ملازمہ سے بزرگ معلوم ہوتی تھی آگے ہو کر ایک ایک کر کے میں اس سجن ناشتے کے دھکر اٹھاتی حیام کے حکم اس کے پسند سے آگا ہی چاہتی تھی آپ رہنے دے میں کر لوں گی حیام نے انہیں منع کرنا چاہے لیکن کرانے ٹوک دیا یہ ان کا کام ہے انہیں کرنے دو باہر براندے میں اما بیگم کی آواز آنے لگی وہ پشیرہ کو بلا رہی تھی ایک جوان عمر لڑکی فوراں آگے بڑھی بے بے تجھا میں دیکھ رہیتی ہوں حیام نے خور سے اس لڑکی کو سر تپاؤں دیکھا وہ شاید حیام کی ہی عمر تھی وہ سوالی نظر سے کرن کو تکنے لگی حیام مالزت خواہ ہوں یہاں کی ملازمیں کافی بنانا نہیں جانتی حوالی کے تمام لوگ چاہی پیتے ہیں ہاں شامیر بھائی کافی لیتے ہیں لیکن تمام سوال ان کے کمرے میں موجود ہوتا ہے ان کی آسانی کے لیے حیام نے آنکھیں بند گئے کوئی باتی میں چاہے پی لوں گی حیام کے کہتے ہی اس لڑکی نے ایک مرد پھر چاہے سے بھرا کپ اس کے سامنے رکھا اس سے پہلے کہ وہ اسے پیتی مناہل وہاں پہنچی سلام حیام بھائی وہ امہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں شامیر بھائی آپ کے لئے کافی لارے ہیں فالیکم اسلام انہیں کس نے ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ مناہل پھر بول پڑی بازل بھائی نے بتایا انہیں کہ آپ چاہے نہیں پیتی ان کا منع کر تو میں چاہے ہی پی لوں گی وہ کہتو رہی تھی لیکن ہاتھ بڑھایا تک نہ تھا چہرہ اٹھا کر کرن کو دیکھا وہ اسے ہی تک رہی تھی کہاں ہے تمہاری امہ بیگن کھڑے ہوتے وہ عجیب لہجے میں پوچھنے لگی میں لے چلتی ہوں آپ کو ان کے پاس بازل بھائی ہے نا تو کرن آپ کی سامنے نہیں جائیں گی حیام مناہل کے ساتھ چلنے کی ہے جبکہ کرن وہی کھڑی سوچ میں ہی گھوم ہو گئی مناہل ٹھیک کہہ رہی تھی شاید یہ لڑکی بخاوت چاہتی ہے حیام کے ہر انداز میں ہی باغی بندہ اوکے گئیز آج کی اپیسوڈ کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ناکسٹ اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فیڈبیک ہمیں لازمی دیجئے گا کہ حیام آگے کیا کرے گی کیا عرض اسے حبلی سے لینے آئے گا یا حیام بغاوت کر کے در و دیوار توڑ کر جائے گی اوکے گئیز فی امان اللہ موسیقی